ادا کرنا چاہتی ہوں جو تمام یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کا مولانا فرد و رحمان صاحب کا ہمارے جو سینئرز ہیں لطیف افریدی صاحب فرطاللہ بابر صاحب امجد شاہ صاحب کامران مرتضی صاحب اور تمام جو ساتھی اس وقت یہاں پہ سٹیج پہ بیٹھے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے ایک کنونشن مونکت کی ہے تحفظ آئین پاکستان یہ بروقت ہے اور اس کی بہت اشد ضرورت ہے ہم نے دیکھا بطور صحافی کہ کیسے آپ لوگ بارش میں دھوپ میں کھڑے رہے اپنی بات کرنے اور اپنی شہریت کا جو حق ہے وہ ہمیں بتانے جتوانے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک جدو جہد ہے اور اس ملک میں جتنی بھی ایسے لوگ ہیں جن کی جدو جہد ہے جمہوریت کے لئے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے چونکہ اس ملک میں در یہ جدو جہد ہم سے بھی کون جانتا ہے کہ کنی سخت ہے یہاں پہ جہاں پہ مجھے آپ نے ایک بطور صحافی بلایا تو میں یہ ضرور بات کروں گی کہ جو میڈیا ریگولیشنز آ رہے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے اور ابھی تک ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہم نے سخت تشویش ہے کہ اس کی اوپر مزید قدغنیں لگیں گی اور جو سپیس اب مینسٹری میڈیا میں ختم ہوتی بھی نظر آ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا میں بھی ختم ہو جائے گی اور جو چھوٹی بڑی آوازیں ہیں ان کے اوپر بھی قدغنیں لگ جائیں گی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر سیاسی جماعتوں اپنا پارلومنٹ کے اندر پارلومنٹ کے واحد رول ادا کرنا ہوگا ہمیں تشویش ہے کہ کس طرح صحافیوں کے اوپر پغاوت کے مقدبے بن رہے ہیں ہم نے یہ پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا کسی دور میں بھی نہیں دیکھا کہ صحافیوں کے اوپر اس طریقے سے مقدمے بنیں میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ صحافیوں کا اب پھر قتل عام شروع ہو گیا ہے عزیز بیمن کا جو ایک پتر حیثن کندر آپ کے سامنے ہے جوید اللہ خان کو سوات کندر مارا گیا حالانکہ دو پولیس اہل کارلومنٹ کے ساتھ تھے اس کی ذمہ داری کون لے گا اور کیا کبھی کیفید دار تک صحافیوں کو قاتل کو پنچایا جائے گا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اداد و شمار بتاتے ہیں کہ صحافیوں کے قاتلوں کو کبھی پکڑا ہی نہیں جاتا میں یہاں پہ یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آپ نے جب بات کی ہے تحفظ آئین پاکستان کی تو ہماری ایک لڑائی جو ہے ایک بہت ہی طاقتور عامر اور جابر سے ہے اس کے اندر بہت ساری لڑائیاں ہیں بائیں بازو کی بھی لڑائیاں ہیں اس کے اندر کمزور طبقہ بھی ساتھ کھڑا ہے اور اگر آج ہم نے تفریق کی بات کی تو یہ طویل اور بڑی جنگ ہمار سکتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ بارہ فروری انیس سو ترازی میں جو پہلا جلوس نکالا گیا تھا وہ خواتین نے نکالا تھا جنرل زیاو الحق کے خلاف لہور شہر میں اس کو لیٹ کرنے والی میری ایک والدہ بھی تھی جن کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں تھا جن کے پاس کبھی وہ طاقت نہیں تھی جو آج آپ کے پاس ہے مگر انہوں نے ایک زبردست جنگ لڑی تھی آمروں کے خلاف اس لیے چونکہ وہ یقین کرتی تھیں کہ سب سے کمزور طبقے کو ساتھ لے کے جانے کی حق ہونا چاہیے کہ خواتین کو مکمل شہریت ہونے کی حق ہونا چاہیے وہ انیس سو تراثی میں وہ جھنڈا لے کے حقوق کا نکلی تھی اور ان کو ٹیئر گیس کھانی پڑی جیلوں میں دو دو ہفتے گزارنے پڑے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب نکلیں گے تو نکالے بھی جائیں گے یا اٹک جیل جو ہے ان کو بھیجا جائے گا مجھے چلنا بھی نہیں آتا تھا اور میں نے ٹیئر گیس پہلی دفعہ کھائی تھی میرے جیسے پوری نسل بڑی ہوئی ہے وہی ٹیئر گیس کھاتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کرتے ہوئے اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور آپ جس مشن کے پر نکلے ہوئے ہیں اگر آپ پاکستان کی اقلیوتوں کو اگر آپ پاکستان کی خواتین کو اگر آپ پاکستان کے سب سے کمزور طبقے کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو آپ یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے اس لیے چونکہ یہ جنگ اسی آمیر خلاف ہے جس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لڑے ہیں یہ وقت تفریق کا نہیں ہے یہ وقت ہے کہ اتحاب ہو آپس میں بات چیت ہو جس آئین کی پاسداری کی آپ بات کرے ہیں وہ آئین مجھے بھی یہ حق دیتا ہے آپ کو بھی یہ حق دیتا ہے اس آئین کے ساتھ جڑ کر جو حق آپ کو ملا ہے مجھے ملا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں یہ اکٹھے ہو کے یہ بڑی سخت جنگ لڑنے ہوگی میں آپ کو بڑی شکر گزار ہوں کہ آج آپ لوگ آئے آپ نے میری بات سنی آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ مواقع ہمیں زیادہ ملیں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں ایک دوسرے کی بات سن سکیں اور کوئی راہ بار کر سکیں تاکہ جو یہ جمہوریت کی جنگ ہے اس کو ہم مضبوط کریں نہ آپ سے آپس میں تفریق زیادہ پیدا کریں بہت شکریہ